کہ حافظ قرآن ہوں عمل کی بھی کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن سنا ہے کہ حافظوں کے پیچھے دس شیطان لگے ہوتے ہیں کیا یہ صحیح ہے میرے بھائی میں نے تعداد تو کبھی نے گینی جس نے بھی کہا ہے وہ بچارے کو زیادہ تجربہ ہوگا سب سے زیادہ یہ پکڑتے ہیں حافظ قرآنوں کو میں نے پہلے عرض کی نا کہ ہمارے پاس حافظ قرآن زیادہ آتے ہیں جن کے گلے بند ہو گئے ہوتے ہیں جن کی نظر سے لگی ہوتی ہے یہ شیطین کی وجہ سے ہوتا ہے تو اللہ ان کو شفاہ دے دیتے ہیں حافظ قرآن کو چاہیے میں اس آیت کا یہ مطلب جو میں نے جو سمجھا اور میں مدارس والوں کو عرض کیا کرتا ہوں روزہ جب بھی کوئی آتے ہیں ہمارے پاس میں کہتا ہوں اللہ جو کہتا ہے نا یہ حفاظ کے لیے کہ اس سے مراد ہے کہ ان کو صبح شام کی اذکار سکھاؤ کیونکہ شیطان ان کو نہیں چھوڑتا ایک مدرسے سے بیس حافظ پیدا ہوتے ہیں یقین گانے اس میں سے تین یا چار حافظ رہتے ہیں باقی بڑے بڑے دماش بن جاتے ہیں ہم نے پاکستان میں تو یہ دیکھا ہر وہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ ایک کام آدھ بھی نہیں کرنی ملک کیوں کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اس کے سینے میں قرآن آ گیا باقی دس یا بیس یا پچاس یہ واللہ عالم ایک ہی شیطان کافی ہے کیا خیال ہے اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے